ہیلو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹریمف سپیڈ 400 اور رویل این فیلڈ سوپر میٹی اور 650 کے بارے میں یہ ایک کمپیریزن ویڈیو ہنے والا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کونسی بائیک زیادہ بہتر ہے اگر آپ ان فیوچ اور ان دونوں میں سے کسی ایک بائیک کو خریدنے کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ان دونوں بائیک کے لکس کو لے کر اگر لکس کی بات کی جائے تو دونوں ہی بائیک سٹننگ لکس کے ساتھ میں آپ کو نظر آتی ہیں دونوں ہی بائیک کا جو روڈ پریزنس ہے وہ بہت زیادہ اچھا آپ کو دکھائی دینے والا ہے دونوں ہی بائیک کا جو فٹ این فنش ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں سوپر میٹی اور 650 کے طرف تو یہاں پہ آپ کو ایک پروپر کروزر مشین نظر آنے والی ہے بگ بائیک نظر آنے والی ہے اور پوری طریقے سے ایک بڑی بائیک کا فیل آپ کو نظر آئے گا اور روڈ کے اوپر بھی یہ جو بائیک ہے وہ پوری طریقے سے ایک بڑی بائیک کی فیل آپ کو دینے والی ہے اس کا روڈ پریزنس اسی طریقے کا آپ کو دکھائی دینے والا ہے اور نو ڈاؤٹ کی یہ سوپر میٹیو 650 ایک ہیڈ ٹرنر بائیک ہے وہیں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں سپیڈ 400 کے طرف تو یہاں پہ آپ کو ایک پروپر روڈ سٹر مشین نظر آنے والی ہے اور یہاں آپ کو ایک مکس نظر آئے گا ریٹرو پلس مورڈن سٹائلنگ کا روڈ پریزنس اسپیڈ 400 کا بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور فٹ این فنش کے معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ اسپیڈ 400 آپ کو سپر میٹیو 650 سے تھوڑا آگے ہی نظر آنے والی ہے اگر ہم لوگ دونوں ہی بائیک کو سائیڈ بائی سائیڈ کمپیر کریں تو سپر میٹیو 650 ایک زیادہ بڑی بائیک آپ کو نظر آئے گی اور میں یہ کہیں نہ کہیں کہوں گا کہ دونوں بائیک کے اندر سے سپر میٹیو 650 آپ کو زیادہ لبانے والی ہے لیکن یہ پرسنل اگر میں پتا ہوں تو دیپینڈ کرتا ہے پرسنٹو پرسنٹ کی کس کو کونسی بائیک زیادہ پسند آنے والی ہے اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ ان دونوں ہی بائیک کے انجن کو لے کر تو آپ کو سپر میٹیو 650 کے اندر نظر آنے والا ہے 648 cc parallel twin oil cooled engine جو کی پریڈیوز کرتا ہے 47 ps کی power at 7250 rpm and 52.3 nm کا torque at 5650 rpm یہ بائیک آپ کو 6 speed gearbox کے ساتھ میں نظر آنے والی ہے وہیں speed 400 کے اندر آپ کو نظر آنے والا ہے 398 cc کا single cylinder liquid cooled engine جو کی پریڈیوز کرتا ہے 40 ps کی power at 8000 rpm and 37.5 nm کا torque at 6500 rpm یہ بائیک بھی آپ کو 6 speed gearbox کے ساتھ میں نظر آنے والی ہے اب اگر آپ یہاں power figure کی طرف دھیان دیں گے تو کلیلی آپ کو نظر آئے گا power number کے اندر آپ کو سپر میٹیو 650 کافی زیادہ آگے نظر آنے والی ہے سپر میٹیو 650 کے اندر آپ کو 7 ps کی power زیادہ دکھائی دینے والی ہے and more than 12 nm کا torque آپ کو زیادہ ملنے والا ہے لیکن کیا actual world کے اندر یہ number matter کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں اگر ہم لوگ ان دونوں بائیک کو drag race کروا کے دیکھیں اگر ہم لوگ ان دونوں بائیک کو traffic کے اندر ride کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ speed 400 یہاں پر ایک زیادہ powerful bike ہے speed 400 کا جو pickup ہے وہ سپر میٹیو 650 کے compare میں کافی زیادہ آپ کو نظر آنے والا ہے یعنی drag race کے اندر and traffic condition کے اندر سپر میٹیو 650 speed 400 کو beat نہیں کر سکتی ہے اگر آپ long highway run کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سپر میٹیو 650 کی جو top speed ہے وہاں آپ کو دکھائی دے سکتی ہے 180 kmph کے آس پاس and وہیں speed 400 آپ کو provide کر سکتی ہے 160 plus kmph کی speed یعنی long highway run کے اندر سپر میٹیو 650 speed 400 کو beat کر سکتی ہے لیکن اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں traffic condition کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں city ride کی and drag race کی تو speed 400 آپ کو یہاں ایک زیادہ fast bike نظر آنے والی ہے speed 400 آپ کو زیادہ agile بھی نظر آنے والی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اتنا difference کیوں ہے اگر ہم لوگ power figure کی طرف دیکھ رہے ہیں تو clearly یہ نظر آ رہا ہے کہ سپر میٹیو 650 زیادہ powerful ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کا reason بتا دیتا ہوں کہ اس کا main reason اس کا ہے ان دونوں بائک کے weight کے اندر speed 400 آپ کو نظر آتی ہے 176 kg weight کے ساتھ میں and وہیں سوپر میٹیو 650 کے اندر آپ کو دکھائے دے گا 241 kg weight یعنی کہ دونوں بائک کے بیچ میں آپ کو 65 kg کا difference نظر آنے والا ہے سوپر میٹیو 650 زیادہ heavy bike ہے 65 kg کا جو difference ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایک main reason ہے کہ سوپر میٹیو 650 آپ کو یہاں پر slow machine نظر آئے گی and speed 400 کو beat کرنے میں وہ successful نہیں ہے یعنی کہ real world کے اندر آپ کو speed 400 ایک زیادہ quick bike یہاں پر نظر آنے والی ہے اگر ہم لوگ ان دونوں بائک کی ground clearance کی بات کرتے ہیں تو ground clearance کے معاملے میں آپ کو speed 400 کے اندر نظر آنے والا ہے approximately 170 mm کا ground clearance and وہیں سوپر میٹیو 650 آپ کو دکھائی دے گی 135 mm ground clearance کے ساتھ میں اب ایک چیز میں یہاں clearly mention کر دیتا ہوں کہ speed 400 کا جو ground clearance وہ decent ہے انڈین روڈ condition کو دیکھا جائے تو اگر آپ خراب سڑکوں کے اوپر ٹوٹے پھوٹے راستوں کے اوپر port holes کے اوپر ride کرتے ہیں تو speed 400 آپ کو پریشان نہیں کرنے والی ہے وہیں سوپر میٹیو 650 کا جو ground clearance ہے وہ enough نہیں ہے آپ city کے اندر آرام سے ride کر سکیں گے اگر آپ کا جو آنا جانا ہے وہ city کے اندر ہی ہے اور اگر آپ highway کے اوپر ہی ride کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو خراب سڑکوں سے جوجنا نہیں پڑتا ہے کسی ایسی جگہ آپ نہیں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہلکا بھی خراب پیچ دکھائی دے ٹوٹے پھوٹے راستے دکھائی دیں تو پھر میں کہوں گا کہ سوپر میٹیو 650 آپ کے لئے صحیح ہے لیکن اگر ہم لوگ all terrain کی بات کرتے ہیں تو سوپر میٹیو 650 all terrain bike آپ کو یہاں نہیں نظر آنے والی ہے سپیڈ 400 ground clearance کے باملے میں کافی اچھا perform کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر نظر آئے گی بات اگر seat height کو لے کر کی جائے تو میں کہوں گا دونوں ہی bike low seat height کے ساتھ میں آپ کو نظر آنے والی ہے and سوپر میٹیو 650 تو آپ کو کافی زیادہ low دیکھے گی سوپر میٹیو 650 کے جو seat height ہے وہ ہے صرف 740 mm کی وہیں speed 400 اپنے کو نظر آتی ہے 790 mm seat height کے ساتھ میں اور میں یہاں clearly mention کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کی height 52 سے 53 کے around ہے تو آپ آرام کے ساتھ میں دونوں ہی bike کو ride کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی phase نہیں کرنی پڑے گی بات اگر کی جائیں دونوں bike کے fuel tank capacity کو لے کر تو speed 400 کے اندر آپ کو نظر آنے والا ہے 13 liter کا fuel tank and super mateo 650 آتی ہے 15.7 liter fuel tank capacity کے ساتھ میں یعنی super mateo 650 کے اندر آپ 2.7 liter fuel tank capacity یہاں زیادہ دیکھائی دینے والی ہے mileage figure کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو super mateo 650 سے آپ کو 400 یہاں آگے نظر آنے والی ہے بات اگر ہم لوگ suspension setup کی کرتے ہیں تو super mateo 650 میں نظر آنے والا ہے front 43 mm upside down fork جس کا travel 120 mm and rear میں 121 absorber 101 mm وہی ہم لوگ speed 400 کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ front میں نظر آئے 43 mm upside down fork جس کا travel 140 mm and rear میں آپ نظر آنے والا ہے monoshock suspension جس کا travel آپ 130 mm کا اگر آپ یہاں پہ suspension setup کو دھیان میں رکھتے ہیں تو میں یہ بدا دیتا ہوں کہ super mateo 650 آپ stiff suspension setup کے ساتھ میں نظر آنے والی ہے and speed 400 کا suspension setup ہے وہ softer side پر ہے یعنی ride کرتے وے آپ کو زیادہ pleasing لگنے والا ہے وہ speed 400 کا setup دکھائی دے گا جو super mateo 650 ہے suspension stiff ہونے کے smooth زیادہ pleasing bike نظر آنے والی ہے speed 400 بعد اگر breaking setup کی جائے تو آپ speed 400 میں نظر آنے والا ہے front 300 mm and rear me آپ 230 mm disc یہ bike dual channel ABS کے ساتھ دکھائی دے گی وہ super mateo 650 کے اندر بھی dual channel ABS دکھائی دینے وارے ہیں یہ front میں آپ nظر آنے والا ہے 320 mm کا disc and rear میں آپ 300 mm کا جانے तो دونوں ہی bike یہاں پہ اچھا perform करتے اچھی pa ھائی پکڑ اگر بات کرتے ہیں اِن دونوں 150x80 کا 16 inch کا ٹائر اور وہیں سپیڈ 400 کے اندر آپ کو فرنٹ میں نظر آئے گا 110x70 کا 17 inch کا ٹائر اور ریئر میں آپ کو نظر آنے والا ہے 150x60 کا 17 inch کا ٹائر ٹائر کے معاملے میں میں یہ کہوں گا دونوں ہی بائک آپ کو یہاں پر کافی اچھی نظر آنے والی ہیں دونوں ہی بائک سے آپ کو اچھی گریپ دکھائی دینے والی ہے روڈ کے اوپر اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ان دونوں بائک کے پرائزز کو لے کر تو سوپر میٹیو 650 کے جو بیس ویڈنٹ کے پرائزز آپ کو دکھائی دینے والے ہیں وہ ہیں 354,398 روپیز ایک شوروم یہ بیس ویڈنٹ کے پرائزز میں نے آپ کو بتایا ہے وہیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹاپ موڈل کے بارے میں تو ٹاپ موڈل کے لیے آپ کو پے کرنے ہوں گے 384,845 روپیز اور وہیں سپیڈ 400 کے جو ایک شوروم پرائزز ہیں 2.33 لیک روپیز اگر ہم لوگ بات کریں پرائزز کو لے کر رہا تو آپ کو دونوں ہی بائک کے پرائزز میں huge difference یہاں پر نظر آنے والا ہے دونوں ہی بائک کے بیچ میں around 1.2 لیک سے لے کر 1.5 لیک روپیز کا difference آپ کو ایک شوروم پرائزز میں یہاں پر نظر آئے گا اور میں یہ یہاں clearly mention کر دیتا ہوں کہ یہ بہت huge difference ہے دونوں ہی بائک کو لے کر اب بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے conclusion کے بارے میں تو سب سے پہلی چیز میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ comparison ویڈیو یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا کہ ان دونوں میں سے کون سی بائک زیادہ تیز ہے کون سی بائک زیادہ فاسٹ ہے یہ comparison ویڈیو اس لئے تھا کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی بائک کو consider کر سکتے ہیں personally اگر میں بتاؤں تو دونوں ہی بائک different class سے belong کرتی ہیں speed 400 ایک roadster machine ہے super metr 650 ایک cruiser machine ہے دونوں ہی بائک کو ride کرنے کا جو pleasure ہے وہ different type کا ہے دونوں بائک کو ride کرنے کا اپنا اپنا fun ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ دیکھا تھا کہ کیا آپ ایز اوپشن ان دونوں کو consider کر سکتے ہیں یا نہیں تو فلال اگر میں conclusion کی بات کرتا ہوں تو میں یہاں پہ simple دور پہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو quick machine چاہیے اگر آپ کو ایک agile machine چاہیے اگر آپ کو initial pick up میں زیادہ fun آتا ہے اگر آپ کو city ride کرنا زیادہ پسند ہے اور آپ کو quick and agile machine ریڈ کرنا پسند ہے تو میں یہ کہوں گا کہ speed 400 آپ کے لئے ہو سکتی ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں super meteo 650 کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو big bike feel لینا ہے اگر آپ کو ایک proper cruiser machine ride کرنی ہے اگر میں کہوں گا کہ stiff suspension and low ground clearance آپ کے لئے پریشانی والی بات نہیں ہے آپ صرف city کے اندر ہی most of the time ride کریں گے یا پھر highway کے اوپر اچھے road condition کے اندر ride کریں گے اور اگر bike کے جو price آپ کے لئے کوئی issue نہیں ہے تو پھر میں کہوں گا super meteo 650 آپ کے لئے ہو سکتی ہے ویڈیو کے اندر میں میں یہ اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی بھی bike کو ride کرنا چاہتے ہیں کسی بھی bike کو purchase کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس کو test ride کر کے ضرور دیکھیں تو فلحال یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے